داستان گھر دیکھنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدی جناب محترم کسی ملک کا بادشاہ تھا اور ایک دن بادشاہ اور اس کا وزیر دونوں بیٹھے تھے بادشاہ کا موڈ اچھا تھا بادشاہ نے وزیر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر شرما گیا اور اس نے اپنا مو نیچے کر لیا بادشاہ پھر وزیر سے مخاطب ہوا اور بولا تم گبراؤ نہیں بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر کھڑا ہو کر تھوڑا جھکا اور آجدی سے بولا بادشاہ سلامت آپ کے پاس اتنی دولت ہے پوری سلطنت کے آپ مالک ہیں اور آپ کی کیا شان و شوقت ہے میں جب بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہوں تو بادشاہ سلامت میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش آپ کی پوری دولت اور سلطنت کا اگر دسویں حصہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی آپ کی طرح شان و شوقت کے ساتھ رہتا میرا بھی ایک محل ہوتا اور میں بھی دنیا کا خوش نصیب آدمی ہوتا یہ سب کچھ بول کر وزیر خموش ہو گیا بادشاہ وزیر کی ساری بات سن کر مسکرائیا اور بولا اگر میں تمہیں اپنی دولت اور سلطنت میں سے آدھی دولت اور آدھی سلطنت دے دوں تو دوستو وزیر نے گھبرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے کہا وزیر تم کو میرے تین سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اگر تم میرے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں تم کو اپنی ساری دولت اور سلطنت میں سے آدھی تقسیم کر کے دے دوں گا اور اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا وزیر یہ دونوں بات نے سن کر حیران ہو گیا اور اس کے بعد بادشاہ نے کاتب کو بلوایا اور ایک احکام نامہ لکھوایا جس میں وہ ساری باتیں تھی جو بادشاہ نے وزیر سے بولی تھی اس کے بعد بادشاہ نے اس احکام نامے پر مہت لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈار کر بولا تمہارے پاس تیس دن کا وقت ہے اور تین سوالوں کے جواب اور اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پہلا حکم خارج کر دیا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا دوستو وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی اور پھر بادشاہ نے وزیر سے فرمایا میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے بادشاہ کے حکم کے مطابق لکھنا شروع کر دیا بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال ہے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وزیر نے پہلا سوال لکھ لیا تو بادشاہ نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے یہ بھی وزیر نے لکھ لیا بادشاہ پھر بولا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے اس کے بعد بادشاہ نے اس کاغذ پر بھی اپنی مہر لگائی اور نگارہ بجوا کر وزیر سے بولا تمہارا ٹائم شروع ہو گیا ہے وزیر نے دونوں کاغذ اٹھائے اور بادشاہ کے دربار سے خوف زدہ ہو کر دور لگا دی دوستو وزیر نے اسی شام ملک بر کے مفکر عذیب دانشور اور ذہین لوگ جمع کیے اور وزیر نے سوال ان کے سامنے رکھ دئیے تمام لوگ ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وزیر کو کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا دوسری شام وزیر نے دانشور اور بڑھا دیئے لیکن نتیجہ وہی نکلا وزیر ہر آنے والے دن لوگ بڑھا دیتا اور ساری رات بحث ہوتی مگر دوستو وزیر کو سوالوں کے جواب نہ ملے اور وزیر مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا سوال اٹھا کر اور پورے ملک میں پھرا مگر وزیر کو کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا وزیر اب مارا مارا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چانتا پھر رہا تھا دوستو وزیر کا شاہی لباس پھٹ گیا پگڑی ڈیلی ہو کر گردر میں لٹک گئی اور جوتے پھٹ گئے پاؤں میں چھالے پڑ گئے وزیر کا برا حال ہو گیا یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا اور اگلے دن وزیر نے دربار میں پیش ہونا تھا اور سوالوں کے جواب ملے نہیں تھے وزیر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی وزیر مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچھی عبادی میں پہنچ گیا وہاں ایک فقیر کی جونپڑی تھی دوستو وزیر اس فقیر کے پاس گیا تو دیکھا فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتہ دودھ پی رہا تھا فقیر نے وزیر کو دیکھا اور بولا آپ صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں جناب علی آپ کے تین سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں دوستو وزیر یہ سن کر حیران ہوا اور وزیر بولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا یہ مسئلہ ہے فقیر نے مسکرا کر اپنی بوریا اٹھائی اور وزیر سے کہا دیکھو وزیر نے دیکھا بوریا کے نیچے شاہی خلفت بچی ہوئی تھی یہ وہ لباز تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو انائد کرتا تھا فقیر نے کہا جناب میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا کبھی دوستو فقیر نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے بھی ایک بار بادشاہ سے شرط لگانے کی گلتی کی تھی آپ کی طرح اور نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے اس کے بعد فقیر نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور پھر سے پانی میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگا وزیر نے دکھی لیل سے پوچھا کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے فقیر نے وزیر کو جواب لیا اور بولا نہیں میرا معاملہ اور تھا جواب میں نے ڈونڈ لیے تھے پھر میں نے بادشاہ کو جواب بتائے اور آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا بادشاہ کو سلام کیا اور اس جھوپڑی میں آ کر بیٹھ گیا یہ سن کر وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی اور وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا کیا آپ میرے سوالوں کا جواب بتا سکتے ہیں دوستو فقیر نے مسکرا کر وزیر کی بات کا جواب دیا اور وزیر سے کہا کہ پہلے دو سوالوں کا جواب مفت میں دھونگا تیسرے جواب کی تم کو قیمت ادا کرنی ہوگی وزیر نے فقیر کی یہ شرط مان لی اور فقیر نے پہلے سوال کا جواب دیا وزیر کو دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کچھ بھی ہو کوئی بھی ہو وہ اس کی سچائی سے نہیں بچ سکتا فقیر نے پھر دوسرے سوال کا جواب دیا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں وزیر نے تیسرے سوال کا جواب پوچھا تو فقیر نے کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا تیرے سوال کا جواب تب ملے گا جب یہ دودھ پی لوگے یہ بات سن کر وزیر کو پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا فقیر بولا تمہارے پاس اب دوسرا راستہ نہیں ہے تم دودھ نہیں پیتے تو کل شاہی جلاد تمہارا سر کلم کر دے گا یا پھر تم دودھ پی لو اور اس طرح سے تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے وزیر کچھ لیر کچھ سوچتا رہا اور آخر اس نے دودھ کا پیالہ پی لیا اس کے بعد فقیر زور زور سے مسکرایا اور بولا وزیر انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے جو اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے اس جونپڑی میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے اس کے بعد فقیر بولا میں سمجھ گیا تھا کہ میں جون جون زندگی کے دھوکے میں آؤں گا میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا اور اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے ناپاک دودھ پینا پڑے گا فقیر نے پھر وزیر سے کہا میرا مشورہ ہے زندگی کے ان تین حقیقتوں کو مان لو تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی دوستو اس کے بعد وزیر ناپاکی اور شرمندگی خود ترسی کا توفہ لے کر فقیر کی جونپڑی سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وزیر جون جون محل کے قریب پہنچتا جا رہا تھا اس میں شرمندگی زلط کا احساس بڑھ رہا تھا وزیر اسی احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا تھا کہ اس کے سینے میں ایک خوفناک ٹیس اٹھی اور وہ گھوڑے سے گر گیا گرتے ہی وزیر کی روح پرواز کر گئی دوستو ہمیں بھی کسی دن بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ تو کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں باغ رہے ہیں ہم لوگ کہیں موت کو فراموش کر کے وزیر تو نہیں بن گئے ہیں دوستو مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم اس غرض کے ناپاک پیالوں سے بالا تر ہو جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ